احمد اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خرید و فروخت کے دوران فرائض کی بجاوری وہ مرد وہ شخص جنہیں غافل نہیں کرتا کوئی سوتا اور ناخرید و فروخت اللہ کی آدھ سے اور نماز برباد رکھنے اور زکاة دینے سے کیونکہ وہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس میں الٹا دیے جائیں گے دل اور آنکھیں تاکہ اللہ انہیں بدلا دے ان کے سب سے بہتر کام اور اپنے فضل سے انہیں انعام و اکرام دے اور اللہ روزی میں صحت فرمائے جسے چاہے بے دگنی اور بے شمار رزق کی دولت دے کہ لوگ وہ لوگوں کے لیے اس کا معفوم یہ ہے کہ اللہ پاک کی یاد یعنی کہ کوئی کاروبار کر رہا ہے لیکن پھر بھی وہ بھاگ کر اللہ کی راہ میں چلے جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں زکاة دیتے ہیں اور سودا اور خرید و فروخت کی وافر بھی ہو تو وہ ان کو کبھی مطلب کہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتی کیونکہ وہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن آنکھیں کان ناک چہرہ زبان ہر چیز ان کو لٹائی جائے گی اور پھر ان کے کام کا فضل جب وہ مر جاتے ہیں ہڈیو کا ڈھانچا مٹی سے مٹی ہو جاتے ہیں تو اللہ پاک ان کے ذرن سے ان کو اٹھا لیں گے اور اللہ پاک ان کو اس چیز کا فیض بخشیں گے آج جب میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں بعد نماز مغرب سورہ واقعہ اور بعد نماز عشاء سورہ ملک اور سو بار یا مغنی پڑھ لیا کریں تو یقین مانیں کہ انشاءاللہ الحمدللہ یا مغنی کا برد عشاء کی نماز سورہ ملک کے بات کرنا ہے آپ میں تو اتنا رزق آئے گا اتنا رزق اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرمائیں گے کشائے محلت منائے بہترین رزق اللہ پاک اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کریں گے کہ وہ دین اور دنیا کے لئے میرا خیال ہے کافی ہے جتنا رزق اللہ کا عطا فرمائیں گے انشاءاللہ کی دنیا زندگی تو بنے گی آخرت بھی سبج جائے گی اجازت اپنا خیال رکھئے گا